کانپور میں تین جون کو ہوئی ہنسا کے مکھ آروپیوں کو فنڈنگ کرنے کے آروپ بیلڈر حاجی وسی پر لگ رہے ہیں آروپ ہے کیوئے عوائد بیلڈنگز بنا کر سترہ سالوں میں ہی عربوں کے مالک بن گئے جانچ میں ان کی نبی فیزدی سے زیادہ بیلڈنگ عوائد پائی گئی ہیں اس کے بعد بھی کڈی اے یعنی کانپور ڈیولیپنٹ آتھارٹی اور پولیس کے افسر ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہے ہیں فنڈنگ کی بات سامنے آنے کے بعد بھی پولیس افسر اب تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے ہیں بلڈر حاجی وسی پر اتنے سنگین الزام لگنے کے بعد بھی کیڈی اے اور پولیس کا کاروائی نہ کرنا دو سوال کھڑے کرتا ہے پہلا سوال یہ کہ حاجی وسی پر لگ رہے آروپ بے بنیاد ہیں پولیس اور کیڈی اے کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اسی کے چلتے وہ کاروائی نہیں کر سکتی دوسرا سوال یہ کہ آروپ بھی صحیح ہیں اور ثبوت بھی ہیں تو دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے حاجی وسی نے نبی فیزدی بلڈنگز آوائیت بنا ڈالی اور کیڑیے کے افسروں کو کانو کان بھنک تک نہیں لگی حاجی وسی آوائیت طریقے سے اپنی بلڈنگوں کا سامراج پھیلاتے رہے اور افسر موگدر شک بن بس تماسہ ہی دیکھتے رہے اتنے سالوں سے شہر میں اتنا سب ہوتا رہا اور کیڑیے کے افسروں کو کچھ پتا ہی نہیں یہ افسر آخر تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں دفتر میں آ کر کرسی توڑنے کی حاجی وسی ہنسہ کے مک آروپی کو فنڈنگ کرتے رہے اور پولیس و لوکل انٹیلیجنس کو کانو کان بھنک تک نہیں لگی حاجی وسی کے کرمنلوں کے ساتھ سمبند رہے اور پولیس کو اب پتا چلا جب شہر میں ہنسہ ہو گئی یعنی اگر ہنسہ نہ ہوتی تو یہ بات پتا بھی نہیں چلتی ہندی اکوات دینک بھاسکر کی ویب سائٹ پر پرکاشت خبر کے مطابق ہنسہ کے آروپیوں کو فنڈنگ کرنے والا حاجی وسی کے بیٹے نے حال ہی میں جاجوں میں ایک آپانٹمنٹ بنایا ہے اس کے آوائد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کوٹ میں یاشکا اور سی ام پورٹل پر شکایت کی گئی ہے ویب سائٹ نے لکھا کیڑیے کی جاج میں یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ حاجی وسی نے ہی طلاق محل سے لے کر چمنگنج اور اس کے چوتھرفہ ساٹھ فیسدی بیلڈنگز اکیلے بنائی ہے ایک بھی بیلڈنگ مانک کو پورا نہیں کرتی ہے جاج میں اس کی بیلڈنگز آوائد ثابت ہو چکی ہیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیڑیے کے رہتے بینا مانک کے آوائد بیلڈنگز کیسے بن گئی کیا اس کے لیے ان افسروں کو دن دیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق پولیس کی جاج میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ اپرادھیوں کا اس کے ساتھ پورا سنڈیکیٹ ہے ہنسا کے مکہ آروپی کو بھی اس نے فنڈنگ کی تھی یہاں سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پولیس کیا کر رہی تھی جوائنٹ سی پی آنند پرکاستیواری کا وہی پرانا گھرسا پٹا جواب میڈیا میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے حاجی وسی کے خلاف ساچ جھٹائے جا رہے ہیں ساچ ملنے کے بعد کاروائی کی جائے گی ایسا ایٹی معاملے کی جانچ کر رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حاجی وسی کے بیٹے رحمان کے دورہ جاجمہ پوکھرپور میں بنائے گئے ایک ساتھ منزلہ اپارٹمنٹ کے خلاف کوٹ میں یہاں کا دائر ہوئی ہے کہ بھوکن سنکھہ دس سو پچپن کی ریشٹری کروا کر نرمال دس سو ارسٹھ میں کرایا ہے اس کی ایک شکایت آئی جی آر ایس پر بھی ہوئی آئی جی آر ایس پر جانچ کر کے کیا ریپورٹ لگائی گئی اس کی جانچ کی جانی چاہیے کیونکہ شہر میں بھو مافیاں کے خلاف آئی جی آر ایس پر کی گئی شکایتیں افسروں کی ٹیبل پر ہی جا کر دم دو دیتی ہیں افسر و کرمچاری کبھی نہ چکانے والا موٹا لون جسے عام بول چال میں گھوس کہا جاتا ہے لے کر معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں آئی جی آر ایس پورٹل کی شروعات ہونے سے لے کر اب تک اس پر شہر کے زمینی یا مکانوں کی کی گئی شکایتوں کی جانچ کی جائے تو بہت بڑا خلاصہ ہوگا لیکن افسر بجائے بھو مافیاں پر نکل کسنے کے غریبوں کی جھوپڑیوں کو گرانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وجہ صاف ہے غریبوں کے پاس سے دعا ملتی ہے اور بھو مافیاں کے پاس سے موٹا مال اور موٹا مال کسے کھارتا ہے ویف سائٹ نے لکھا ہے حجی وسی نے اپرادیوں اور کےڑیے کے افسروں کا اتنا تگلہ سنڈگیر تیار کر رکھا ہے کہ اس کی بلڈنگ پر کوئی بھی افسر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے اس سے جھوڑے اپرادی کھڑے ہو کر اس کی بلڈنگ کی نیو رکھنے سے لے کر تیار ہونے تک کام کراتے ہیں کےڑیے کے افسروں کو مو مانگا پیسہ دے کر ایک کے بعد ایک سیکل امارتیں کھڑی کر دی گئیں اور کےڑیے نے کبھی روکا تک نہیں روکے گا بھی تو کیسے مال جو مل رہا ہے نیو کھڑنے سے لے کر سلیب تک کا پیسہ فکس ہے جو تیہ سمائے پر بنا آئے افسروں کے پاس پہنچ جاتا ہے شہر میں اور بھی کئی بھومافیاں ہیں جو افسروں سے ساتھ گارڈ کر کے اپنے کام کو انجام دے رہی ہیں وہ تو ہنسا کی گہرائی سے جانچ ہو گئی تو نام سامنے آ گیا ورنہ لے دے کے کام تو چل ہی رہا تھا ویسے بھی اسی ہنسا میں پولیس پر پیسے لے کر کئی لوگوں کو چھوڑ دینے کے آروب لگ رہے ہیں کانپور میں نفیص احمد کے ساتھ محمد آسیم تھدی کی دستگ لائیب نیوز